ایک آتنگ کی حملہ نے پاکستان کو بھکاری بنا دیا تھا ایک آتنگ کی حملہ نے پاکستان کو کوٹورا پکڑا دیا تھا ایک آتنگ کو وادی حملے نے پورے پاکستان کو برباد کر کے رکھ دیا تھا ایک آتنگ کی حملہ نے پاکستان کو پوری بیسوہ میں بدرام کر دیا تھا ایک آتنگ کی حملے نے پورے کرکیٹ جگت میں پوری آتنگ مچا کر کے ایک دیش کے خلاف رکھ دیا تھا ایک آتنگ وادی حملے سے کوئی بھی پاکستان میں نہیں جانا چاہتا تھا جی ہاں دوستو آج اسی ویسے پر ہم چرچہ کریں گے کہ آخر ایک آتنگ کی حملے نے پاکستان کو کیسے برباد بدنام کر کے رکھ دیا تھا اتحاس کا سب سے کالا دن کے بارے میں آج ہم آپ سے چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جرور سسکرائب کریں دوستو اس دن کچھ ایسا ہوا جسے بھولا پانا کسی کے لیے بھی نہیں ہے جب سری لنکا کرکیٹ ٹیم دوہجار نو میں پاکستان کے دورے پر گئی ہوئی تھی اور وہاں لاہور میں جب ان کی ٹیم بس سے سپر کر رہی تھی تب اچانک آتنگ وادیوں نے حملہ کر دیا حملہ جان لے وا تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ ٹالا اور پاکستان میں انتراستے کرکیٹ پر بیرام لگ گیا تو مہمان سری لنکا ٹیم لاہور میں اسٹریڈیم میچ کھیلنے جا رہی تھی تب ہی اسٹریڈیم کے قریب ایک گول چوڑھائے پر آتنگ وادیوں نے کھولیاں گولیاں چلا دی تھی آتنگ کی دو گاڑیوں سے آئے تھے اور گاڑی ریجاؤ کرکے ایک ایک کرکے اترے اور اندہ دھن پائنگ شروع کر دی ان آتنگیوں نے راکیٹ اور ہینڈ گرینڈٹ سے حملہ کرنے کا پریاس گیا تھا لیکن وہ اسپل رہے سبھی کھلاڑیاں سریٹوں کے نیچے چھپ گئے تھے گولیاں بس کے لوہے کو چھید رہی تھی اور سری سے ٹوٹ رہے تھے گنی مت رہی کہ سرکچہ کریوں نے مورچہ سمبھالا اور جب آبی فائرنگ کرتے ہوئے بس کو اسٹریڈیم کے اندر پہنچایا کچھ کھلاڑیوں کو چوٹی آئے تھی حملہ اتنا بہانک تھا کہ کھلاڑیوں کی جانے بھی جا سکتی تھی حملے میں آتنگی بھی مارے گئے اور کئی سکچہ کرمیوں نے اپنی جان بھی گوا دی تھی اس دن ہوئی گھڑنا کے ترنت بہت میچ کو رت کرنے کا اعلان بھی کر دیا گیا دوستو ریپورٹ کے مطابق بس پر 35 گولیوں کے نسان بھی لے کئی گولیاں اندر تک پہنچ گئی تھی ایک گولی محلہ جیووردنے کے ٹکنے کو چھوٹے ہوئے نکل گئی تھی کمار سنگکارہ کے کندے پر بھی ایک چھرہ لگا تھا جبکہ سب سے گھہ تک چوڑ تھرنگا پر لگا تھا کیونکہ گولی سیدھے ان کے سینے پر لگی تھی دھلن سموہ ویرا کے پاؤں پر بھی گولی لگی حملہ پوری دنیا میں ہیڈ لائٹ بن چکا تھا ہر اور اسی کی چرچہ تھی کوچ تریول ویلیس کی اگوائی میں کھلنے گئی سری لنکائی کرکیٹ ٹیم نے ترنت گھر واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا میدان پر سینہ کا ہیلیکاوٹر اتارا گیا اور کھلاڑیوں نے وہیں سے اڑاندھائی اور سری لنکا کے لئے روانہ ہوئے اس دن کے بعد دنیا کی تمام ٹیمیں و کھلاڑی اتنا تھرہا گئے کہ سالوں تک کسی ٹیم نے پاکستان کا دورہ کرنے کا حمد نہیں کیا پچھلے ایک دو سالوں میں دھیرے دھیرے کوشکیموں نے پاکستان کھلنے کی حمد جھٹائی لیکن اس کے بعد بھی ان ٹیموں کے کئی دگج کھلاڑیوں نے جانے سے منہ کری دوستو جب سری لنکا ٹیم نے دوبارہ پاکستان دورہ کرنے کا فیصلہ کیا تو سبھی دگج کھلاڑیوں نے اپنا نام واپس لے لیا اور آخر جاتے بھی کیوں کیونکہ پاکستان ایک آتنک وادی دیش ہے اس میں کوئی دوہرائے نہیں تو جس پرکار سے کھلاڑیوں پر حملہ کیا گیا وہ ہے ایک دردناک آتنک وادی گھٹنا تھا جس کی مندر جتنی کی جانت کم ہے کیونکہ اس پرکار سے کھلاڑیوں پر حملہ کرنا ایک قائرانہ حرکت تھا اس بار آپ نے ورلڈ کپ میں دیکھائی ہوگا کہ پاکستان کے کھلاڑی جب بھارت آئے تھے تو پھول مالوں سے ان کا سواگت کیا گیا تھا لیکن پاکستان میں کھلاڑیوں کا سواگت بمپ گولوں اور بارودوں سے کیا گیا تھا یہ انتر دکھاتا ہے بھارت اور پاکستان میں اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ویڈیو آپ کے لئے لاتے رہے ہیں اگر ہاں تو ہماری اس چینل کو سسکرائب زیادہ سے زیادہ سیئر اور کمیٹس کرنا نہ بھی ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تک تک جے ہن